جزاکم اللہ منگوا لیں تاکہ پروگرام بلا تخیر چلتا رہے اس کو در آن کرتی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مدرم حافظ محمد ابراہیم صاحب شکر گزار ہوں میں تو ویسے برکت کے لیے خود بھی حاضر ہوا تھا اور دو بچے اپنے مدرسے کے لائے ہوں ہم حفظ کے بعد بچوں کو ترجمہ بچوں کو حفظ کے بعد ترجمہ قرآن کراتے ہیں الحمدللہ یہ بچے میکسیمم چھے مہینے میں پورا ترجمہ کر لیتے ہیں ان کو کوئی عربی گرامر نہیں صرف لفظی ترجمہ ہی کراتے ہیں تو میں یہ دو بچے لائے ہوں ان کے ابھی تقریباً کوئی گیارہ پارے ہوئے ہیں آخر سے تو آپ کو ان گیارہ پاروں میں سے جہاں سے بھی علماء بیٹھے ہیں یہ ترجمہ سنیں اور یہ ترغیب کے لیے کہ بڑے بھی الحمدللہ کر کوش کریں تو ایک ہفتے کے اندر پوری نماز اور دس صورتوں کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں تو اب یہ آپ حضرات جہاں سے کہیں گے میں بچوں کو قرآن مجید ہمارے ساتھ ہے تو کوئی زبانی کہنے آخری پارے ہیں آپ سوال کریں گے پھر یہ ترجمہ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں بلکہ زنگ چڑھا دیا ہے ان کے دلوں پر ان اعمال نے جو یہ کمایا کرتے تھے ہرگز نہیں بے شک یہ لوگ اپنے رب کے ملاقات سے اس دن لازمان پردے میں رکھے جائیں گے پھر بے شک یہ لوگ لازمان داخل ہوں گے جہانم میں پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز تھے تم جس کو جھٹلایا کرتے ہرگز نہیں بے شک اعمال نمہ نیک لوگ کا لازمان علیین میں ہوگا اور کیا سمجھا تو کیا ہے علیون ایک اعمال نمہ ہے لکھا ہوا نگرانی کرتے ہیں جس کی مقرب فرشتے بے شک نیک لوگ لازمان نعمتوں میں ہوں گے دختوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے تم پہچان لوگے ان کے چہروں میں نعمتوں کی تروتازگی ان کو پلائے جائے گا ایک مہر شدہ خالی شراب میں سے پورا قرآن مجید ترجمہ کرنے کے ان میں صلاحیت ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ آخری پاروں سے ہی جو گیارہ پاروں اس میں سے کوئی ترجمہ ماشاءاللہ دو ان صرف ہمارے علماء بیٹھے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان بچوں کے اندر ہے تو یہ رٹا لیکن یہ فہم کے ساتھ ہے اب ہمیں یہ اندازہ ہے کہ ان کو کوئی عربی عبارت حدیث پاک کی ہو یا کوئی اور ایک صفحہ پڑھا دیں اس کے بعد یہ ترجمہ خود کر لیتے ہیں جی اب دوسرے بچے سے بھی کوئی ٹیسٹ لے رہیں تو ہمیں خوشی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں نیچی نگاہوں والیاں ہوں گی نہیں چھوہ ان کو کسی انسان نے ان سے پہلے اور نہیں کسی جن نے پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلا ہوگے گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں پھر کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلا ہوگے نہیں یہ بدلہ احسان کا مگر احسان نہیں پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلا ہوگے اور ان دونوں میں دو باغوں کے لابہ دو باغ اور بھی ہیں پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلا ہوگے وہ دونوں کے ہرے سب سب سے ہیں پھر کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو تم دونوں جھٹلا ہوگے ان دونوں میں دو چش میں جاری ہوں دو چش میں جوش مار رہے ہوں گے پھر کون کون سی نعمتوں کو اپنے رب کی تم دونوں جھٹلا ہوگے اِذْ جَعْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ جب ڈالیں گے ان لوگوں کو جنھ نے کفر کیا ان لوگ کے دلوں میں زد بھی جاہلیت والی پھر نازل کرے پھر نازل کی اللہ تعالی نے سکینت اپنے رسول پر اور اہل ایمان پر اور ان لوگ کے اور لازم کر دیا ان کو تقوی کے باغ پر اور وہ تھے زیادہ حق دار اور اس کے اور اس کے اہل اور ہے اللہ ہر شاہ کو خوب جانے والا یقیناً سچ دکھا کر دکھایا اللہ اللہ نے اس کے رسول کو خواب حق کے ساتھ کے لازمین میں داخل کروں گا ان کو مسجد حرام میں انشاء اللہ آمینین امن کے ساتھ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ فی علمک